اوہ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقط طال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وَهُوَا ازَّقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا يُنَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِدَيْنِنِ الْعَجَلِ مُسَمَّنَ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُونَ بِالْعَجْلِ وَلَا يَعْبَا كَاتِبَاً يَكْتُبَاً كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْ لِلِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ صفیحاً او ضعیفاً اولا يستطیعاً اَنْ يُمِّلَّهُ وَفَلْيُمْ لِلْوَلِيُهُ بِالْعَجْلِ وَسْتَشْهِدُو شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُونَ وَمْرَآتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّوَدَاءِ اَنْ تُضِلَّ عِهْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ عِهْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءِ ذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْأَمُوْا اَنْ تَقْتُبُوْهُ صَغِيرًا وَكَبِيرًا إِلَىٰ عَجَلِهِ ذَالِكُمْ اَخْصَطُ عِنْدَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَتِ وَأَدْنَا اللَّهَ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاظِرَةً تُدِیُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعَتُمْ وَلَا يُضْغَارَ رَقَاتِبُوا وَلَا شَهِيدٌ وَانْتَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقُمْ بِكُمْ وَتَقُلَّهُ وَيُعَلِّمَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی پانچویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو سور بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی طویل ترین آیت ہے جس کا نشان ہے دو سو بیاسی ارشاد الائی ہو رہا ہے میں صرف لفظی ترجمہ کروں گا کیونکہ تفسیح کا وقت نہیں ہے اور آیت کے معانی سے واضح مطلب معلوم ہوتا ہے اور ظاہر لفظی ترجمہ بھی شاید آیت کا پورا نہ ہو سکے یا ایو لذینہ اے وہ لوگوں جو آمنوں یمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اذا جب تدہ ینتم تم معاملہ کرو آپس میں بے دینین ادھار کا الہ اجل مسمع ایک مقررہ مدت تک کے لیے فقتبو ہو تو اسے لکھ لیا کرو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی قرص کا لیندین کرو اس کو لکھ لیا کرو وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھ دے بینکم تمہارے درمیان کاتبن کوئی لکھنے والا بے عجل انصاف سے وَلَا يَعْبَ اور نَا انکار کرے کاتبن کاتب لکھنے والا آئیں یکتب کہ وہ نہیں لکھے گا کما جیسے اَلَّمَهُ اس کو سکھایا گیا یعنی جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھے کما اَلَّمَهُ اللَّهُ جیسے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ لکھ دے فَلْيَكْتُبْ اس کو چاہیے کہ لکھ دے وَلْيُمْ لِلْ اور لکھاتا جائے الَّذِي وہ جو عَلَيْهِ اس پر الْحَقُ اس ٹھیک ٹھیک ہو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اللَّهَ سے ڈرے رب بہو جو اس کا اپنا رب ہے وَلَا اور نَا يَبْخَسْ کم کرے مِنْوُ اس سے کچھ بھی فَائِن پھر اگر کانا ہے الَّذِي وہ جو عَلَيْهِ الْحَقُ کو اس پر جو حق بنتا ہے صفیحن یعنی ان میں سے اگر کوئی بیعقل ہے یا ضعیفن کوئی کمزور ہے یا لا عصتی وہ قدرت نہیں رکھتا ہے اَن يُمِلَّ هُوَا کہ وہ لکھائے کسی سے فَلْيُمْ لِلْ تو چاہیے کہ لکھائے وَلْيَهُ اس کا سرپرست یعنی قرض لینے دینے والا اگر کوئی نہ لکھوا سکے تو اس کا جو سرپرست ہے وہ یہ کام کرے بالعدلے لیکن انصاف کے ساتھ وَسْتَشَدُوْا اور گواہ کرلو شہیدین دو گواہ مِرْجَالِكُمْ مردوں میں سے فَإِن پھر اگر لَمْ يَكُونَا نَا هُوْ رَجُلَيْنَ دو مرد فَرَجُلُن تو ایک مرد وَمْرَآتَانَي اور دو عورتیں مِمْ مِمْمَن اس وقت جو موجود ہوں ان میں سے تَرَضَوْنَا جن کو تم پسند کرتے ہو مِنَ الشَّهَدَاءِ گواہوں میں سے جمع کرلو ان اگر تَغْضِلَا کوئی بھول جائے اَخَدَاهُمَا ان میں سے کوئی ایک فَتَذَكَّرَا تو یاد دلا دے اَخَدَاهُمَا ان میں سے کوئی ایک اخرى جو دوسری ہے ظاہر ہے کہ آیت طویل ہے اور وقت مکمل ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو یہاں روک رہا ہوں یہ بہت واضح آیت ہے اس کے ترجمہ دیکھا جا سکتا ہے جب بھی قرض کا لین دین ہو تاکہ آپس میں کوئی ناچاقی نہ ہو خدا ان دے عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے آپس میں بہت ہی اچھے طریقے سے رہیں اور ان کے آپس میں کوئی نزا اور فساد کی بات نہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ